ہیلو گوٹ مورننگ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ لوگ بہت 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 اچھے ہوں گے یا آپ ہائی سکول کی پرکشہ دینے جا رہے ہیں یا آپ انٹر کی پرکشہ باری بھی کی دینے جا رہے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آپ ووڈ کا اقزام دینے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کیسے کاپی لکھیں گے اور کیسے زیادہ سے زیادہ نمبر لائیں گے دیکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں پانچ ٹپس کتنی فائم ہم کیسے اقزام میں کاپی کو لکھیں اور کیسے نہ لکھیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا یادی آپ یقین مانی اگر اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ بہت اچھے نمبر لائے سکتے ہیں آپ پانچ دس منٹ کا یہ چک ویڈیو بننے والا ہے اگر آپ پورا دیکھیں گے تو یقین میں گارنٹی گیا سکتا ہوں آپ چینل پر دوبارہ آئیں گے ووٹ پر اکچھا کر رجل کے بعد اور تھینکیو بولیں گے مجھے گارنٹی دے رہوں گے آگے دیکھو پانچ ٹپس میں بٹا کیا ہے پہلی ٹپس اگر دس پرسن ہیں آپ کے پیپر میں تو ہمیشہ یاد رکھو سب سے پہلے آپ کی کامپی میں ویبستہ ڈھنگ سے پہلے پہلا پرسن ہونا چاہیے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ ماہ پھر چٹا پھر سات ماہ پھر آٹھ ماہ پھر نومہ پھر دس ماہ کل ملاکر جب آپ دس پرسنوں کے آنسر دیں گے تو ویبستہ ڈھنگ سے ہونے چاہیے پہلا پرسن نمبر ایک پرسن نمبر دو پرسن نمبر تین یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے چار آ گیا پھر پانچ آ گیا پھر دس آگیا اس سے دکت کیا ہوگی مال لیجئے کہ میں آپ کی کاؤپی کو چیک کر رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے دسمہ پرسن لکھ دیا میں نے دسمہ پڑھ لیا پھر آپ نے نومہ لکھ دیا تو میں اپنے پیپر کو پلٹ رہا ہوں کہ نومہ پرسن کا آنسر کیا ہے کیونکہ بورڈ پرکشہ کا جو بھی وقتی کاؤپی چیک کرتا ہے اسے پیپر رٹا ہوتا ہے سیکونس میں پہلے کا آنسر یہ ہے دوسرے کا یہ ہے جب آپ پرسنوں کو یہاں وہاں لکھتے ہیں تو اس اگزامنر کا سیکونس ٹوٹ جاتا ہے اور اگر اگزامنر کا سیکونس ٹوٹ ہے تو بھائی صاحب یقین مانو آپ کی کاؤپی چیک کرتے ہوئے اسے گصہ آئے گی اور اگر اسے گصہ آگئی تو آپ یقین مانی آپ کو بہت زیادہ اچھے نمبر ملنے والے نہیں ہیں تو پہلی چیز تو کرم اپت طریقے سے کیا لکھنا ہے آپ کو کرم سا پرسنوں کی اتر دینا ہے دوسری نمبر پر کیا اب آپ کہیں گے سر کرم سا ہمتر کیسے دے دیں مال لیجئے سر ہمیں پہلا پرسن نہیں آ رہے ہمیں دوسرا پرسن نہیں آ رہے ہمیں تو تیسرے پرسن آ رہے ہمیں شروع بات کے پیپر کے دونوں پرسن نہیں آئے اب ہم کیا کریں گے تو سنیے آپ کو اس کیس میں کرنا کیا ہے کہ جو بھی آپ کو بہت اچھے سے پرسن آ رہے ہیں آپ سب سے پہلے اس پرسن کو اپنی کوپی میں رکھئے یقین مانیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیسہ جب بھی اگزامنر کوپی چیک کرتا ہے تو پہلے شروع کے دو پرسن آپ کے پڑھتا ہے بس اس کے علاوہ آپ کی کوپی وہ پڑھتا ہی نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں وہ دو پرسن پڑھ کے بتا دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے اور آپ کتنے نمبر لاسکتے ہیں اس پیپر میں وہ دو پرسن سے بتا دیتا ہے آپ کی حیثیت کتنی ہے آپ نے کتنا کام کیا ہے اس سبجیکٹ پر تو یاد رکھنا ہے شروع کے جو بھی دو کسٹن ہوں گے اس میں آپ کو اپنا ہنڈریٹ پرسنٹ دینا ہے ہے نا شروع کے دو پرسنوں میں ہنڈریٹ پرسنٹ دینا ہے اس بات کو یاد رکھو ہنڈریٹ پرسنٹ دینا ہے بہت اچھا لکھا ہونا چاہیے جو بھی اگزام نڈریٹ پرسنٹ پڑھے نا تو اس کا دل کو سو جائے وہ کہے بہت اچھا لڑکا ہے بہت اسے آ رہا ہے تیسری ٹپس آپ کی لیگنی بہت تندر ہونی چاہیے آپ بلیک پین کا بھی یوز کریں آپ بلو پین کا بھی یوز کریں اور ساتھ ساتھ موٹے نپکی مارکر نہیں پتلے نپکی مارکر اس کی موٹے نپکی نہیں ہونی چاہیے پتلے نپکی ہونی چاہیے کہ آپ یدی کچھ ہائی لائٹ کریں ہائی لائٹ کا مطلب انڈر لائن کریں تو دوسرے پیج پر وہاں ہے چھپے نا ہے نا تو لیکنی بہت سندر ہونی چاہیے لیکنی کیسے ہونی چاہیے سندر ہونی چاہیے بیٹا چوتھی ٹپس موشت ایمپورٹنٹ چوتھی ٹپس کیا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک اگزامنر آپ کی پوری کونپی پڑے گا یاد رکھو کوئی بھی وقتی ہو جو چیک کر رہا ہے وہ کبھی بھی پوری کی پوری کونپی نہیں پڑتا ہے پتہ کیوں نہیں پڑتا ماللیز یہ میں ایک ادارن دیتا ہوں آپ کو کہ میں ہوں کونپی چیک کرنے کے لئے اگزامنر یہ ماللیز یہ آپ سہم کر رہے ہیں کونپی چیک ہم ایک بات دعیو یہ اگر گوورمنٹ نے کہا کی ایک تیچر ایک دن میں پچاس کونپی چیک کرے گا ماللیز батکر چیک پچاس کونپی بورٹ پارکشہ کی کوئبی چھوٹی نہیں ہوتی ہے دیہان سے سننا میں کیا کہہ رہا اب اگر بورٹ پارکشہ کی کوئبی چھوٹی نہیں ہوتی اس کا پیج چھوٹا نہیں ہوتا ہے اگر اسے ایک دن میں پچاس کونپی چیک کرنے کو ملیں گی اور اوہ ستن میں بہت کم سے کم سنکھیا بتا رہا ہوں آپ کو اوہ ستن یدی ہر ایک بچے نے چھے پیج بھرے ہیں چھے پیج تو بتائیے کتنے پیج ہو رہے ہیں پچاس ماں پی کے ساتھ سے تین سو پیج کون سا ایسا ٹیچر ہے جو ایک دن میں تین سو پیج پڑے گا اور پھر اس کے بعد نمبر بھی دے گا وہ وہ نمبر اس کو کاؤنٹ بھی کرے گا پھر نمبر اس کو چڑھائے گا بھی سمجھو اس بات کو لوجک ہے میں نے پچاس کونپیوں کی سنکھیا کم سے کم بتائی ہے اور اوہ ستن چھے پیجوں کی سنکھیا بھی میں نے کم سے کم بتائی ہے تو یاد رکھو آپ کی کونپی کوئی پڑھنے والا نہیں ہے پڑھا جائے گا تو ایک پرسن اور اسی پرسن سے پہلا اور دوسری نمبر پر جو لکھا ہوگا اسی پرسن سے آپ کی پوری حیثیت نکال لی جائے گی کہ آپ کتنے نمبر لانے والے ہیں سبجیکٹ میں اور اگزامنر کونپی پڑھے گا نہیں آپ میں ایسی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کونپی پڑھوا دو مان لیجیے کہ میں یہ سپے سڑ پہنے ہوں یہاں پر میں کالا داگ لگا کے آ جاؤں تو آپ کا دھیان پورے اس سپے سڑ پر نہیں جائے گا آپ کا دھیان اس کالے داگ پر جائے گا سر یہ کالا داگ کہاں سے لگ گیا سر یہ کالا داگ کہاں سے لگا چار لوگ پوچھائیں کہ سر یہ کہاں سے لگا کالا داگ یہ بتاؤ سر تو اتنی سفید ہے سفید پر دھیان کیوں نہیں جا رہا اس کالے پر ہی کیوں جا رہا ہے یہاں پر میں کوئی بھی کلر لگا سکتا ہوں آپ کا دھیان وہی پر جائے گا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی لائن پڑھو جو آپ کو پتا ہے اس پر کیا کر دو ہائی لائٹ کر دو سے انڈر لائن کر دو جب انڈر لائن کرو گے تو اس کا دھیان ترنت اسی لائن پر جائے گا اس پرسنٹ کا لائن تو یہ ہے اس کا مطلب بچے نے صحیح لکھا ہے پورا پڑے گا ہی نہیں پانچ نمبر دے گا آنگے نکل جائے گا ترنت اگر پانچ کا ہے تو پانچ کا دو کا ہے تو دو کا دس کا ہے تو کم سے کم آٹھ نو تو دے گا ہی دے گا گارنٹی ہے اس بات کی یاد رکھتے ہیں کارٹا پی ٹی کوپی میں بہت زیادہ نہیں کرنی ہے تو بیٹا کیا کرنا ہے انڈر لائن کرنا ہے کیا کرنا ہے انڈر لائن پانچ میں ٹپس پانچ میں ٹپس کیا ہوگی ایک بھی پرسن کو چھوڑنا نہیں ہے مال لیجئے اگر دیس پرسن آتے ہیں اقزام میں سات آپ کو آ رہے ہیں تین نہیں آ رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ تین چھوڑ کر آ جائیں گے نہیں ہم ان تین پرسن کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ چھوڑیں گے ان تین پرسنوں کو تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا نہیں ہے سمجھ رہو اور اگر کرنے لگے اگر کر دیئے ان تین پرسنوں کو تو کیا چلا جائے گا آپ کا آ تو وہ ویسے بھی نہیں رہتے اور یاد ہی آپ نے تین پرسن کر دیئے اگر اگر اگزامر نے آپ کو نمبر دے دیئے تو آپ پلس پوائنٹ پلس میں ہی رہیں گے نیگیٹیپ تو کچھ ہوگا نہیں پلس میں ہی رہیں گے تو کیا سیکھ مل رہی ہے پانچ میں ٹپس میں کہ ایک بھی پرسن چھوڑنا نہیں ہے کوئی پرسن چھوڑنا نہیں ہے اچھا سر ہمیں اس پرسن کے بارے میں نولیج ہی نہیں ہے میں نے جیون میں کبھی وہ پرسن پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا کروگے چھوڑ دوگے کیا نہیں آپ اس پرسن سے سمبندت کچھ بھی لکھئے کچھ بھی ایکس وائی جڈ کیونکہ آپ کو پتے ہیں ایسے پرسن کو آپ سب سے لاشت میں یا لاشت کے جشت ایک پرسن پہلے لکھئے گا وہاں پر آپ کا ایکزامنر آپ کو اس پرسن کو پڑھے گا نہیں کیونکہ آپ کے چھے پیج ہل کے آرہا ہے وہ چھے پیج پڑھے کے آرہا ہے اگر دس پرسن ہے تو نومہ پرسن پڑھنے والا نہیں ہے اس بات کی گارنٹی میری ہے کیونکہ میں بھی ایک محاوید دیالہ پڑھاتا ہوں میں بھی ایک انٹر کالیج میں پڑھاتا ہوں میں اردوارسک بارسک اقتماسک پرکشہ ہوتی ہیں میرے یہاں پر بھی کیا لگتا ہے کہ میں بھی پوری کی پوری کانپی پڑھتا ہوں گا میرے ایک کلاس میں کم سے کم ڈیڑھ ڈیڑھ سو بچے ہیں اور اے بی سی ڈی ای کانپی بھرتے ہیں وہاں پر اور کم سے کم اوسطان ایک کانپی میں کم سے کم بارہ سے پندرہ پیج ہو جاتے ہیں اور ڈیڑھ سو کو بڑھنا کر دیجئے پندرہ میں آپ ہے نا تو سمجھ جائے ہوگے کہ کتنے پیج ہو رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ میں پڑھوں گا کوئی نہیں پڑھتا ہے یار اگر آپ اس غلط فہمی ہوگا کہ ایک ایک کانپی پڑھتا ہے ایک ایک لائن پڑھتا ہے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے مورک ہیں میں سجھ بتا رہا ہوں آپ کو تو یاد رکھنا ہے ایکزامنر آپ کی کانپی پڑھتا نہیں ہے آپ کو پڑھوانی پڑھے گی وہ لائن جو آپ اسے پڑھوانا چاہتے ہیں اور کوئی بھی پرسن چھوڑنا نہیں ہے آپ کو ایکزام میں اور وہی ہے نا اگر آپ پرسن چھوڑ دو گے تو کچھ نہیں مل رہا ہے اور کر دو گے کچھ نہیں ملا تب بھی کچھ نہیں جا رہا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کر کے آئیں گے اوکے تو کر کے آئیں گے نا بیری گوڈ تو اتنی جو بات بتائی ہے میں نے پہلے آپ اس کو فالو کرنا ہے یادی آپ ووٹ پرکشہ دینے جا رہے ہیں تو آپ کے اسکول میں اردوارسک پرکشہ ہو سکتی ہیں ابھی ہوں میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد یا آپ پری ووٹ دینے جا رہے ہوں تو ان چیزوں کو پلیس فالو کر کے دیکھنا پھر کمنٹ باکس میں بتانا کہ آپ کو اسکول سے کیسا رجلٹ ملا ہے اور میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا اور وہ اتنا اتنا دھاکڑ ویڈیو ہوگا نا وہ میں کانپی لاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ ایسے لکھنی ہے ابھی میں بتا رہا ہوں پھر میں کانپی کو لاؤں گا کہ کیسے لکھنی ہے کانپی آپ اس کانپی میں دیکھ لینا اور اسی طریقے سے لکھنا ہے آپ دیکھ لینا کہ اگر آپ نہ زیادہ ساتھا نمبر لائیں تو کہنا کیونکہ میں اس کا ساکھ ساتھ پرماڑ ہوں ایک کانٹم فیجکس کا پیبر میرے ساتھ یہی ہوا تھا میں ایک کانٹم فیجکس کا پیبر دے رہا تھا مجھے کچھ نہیں آتا بھائی سام میں پاس ہوں اس سججیکٹ میں تو کیسے ہوں مجھے بھی نہیں پتا اور میں ہوں کیسے ایسے پاس ہوں میں تو یاد رکھنا ان ٹپس کو فالو کرنا ہے ایک ویڈیو میں اور لاؤں گا کانپی کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے لکھنا ہے ہے نا اگر آپ کو میرے یہ ٹپس بہت اچھی لگی ہیں یا جب آپ بورٹ پرکشاں میں لکھیں گے یا پری بورٹ میں اور آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں تو دوبارہ سے ویڈیو پر آنا اور کمنٹ کرنا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیار کریں تینکیو